نمازکار گوڈ مارنگ آپ سب کو اور جیسا کی ایجزٹ پولز نے بتایا تھا آپ کو دو دن پہلے یہ کانٹے کی ٹککر ہوگی اور بلکل آج کی صبح ویسی کی ویسی ہے اگر آپ تیلی پر نظر ڈالیں گے تو 93, 91 اور 26 یعنی اس بار ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایجزٹ پولز شاید ٹھیک کہہ رہے تھے بی جی پی تھوڑا سا آگے ہے لیکن کانٹے کی ٹککر ہے اور آئی پیل کا آج کل موسم ہے اور بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آئی پیل میں آخری اوور کا جو فینش ہوتا ہے بلکل ویسا ہی اس میچ یہ بھی آخری اوور تک شاید جائے گا لیکن خاص بات یہ ہے آپ نتیجے ابھی نہیں آئے ہیں رجحان آئے ہیں 210 سیٹوں کے رجحان ہے اس وقت اور آپ جو دیکھ پا رہے ہیں 93, 91, 26 اور 0 تو امن میرے خال سے دیرار نو سرپرائزز بلکل ہنگ اسیمبلی کی بات کی جاری تھی کہ اپینین پول میں بھی ایک آ جارہا تھا اور دیکھئے زینیوز کا جو مہا ایک زیٹ پول تھا اس میں بھی ہم نے یہ تصویح لگ بک پہلی بتا دی تھی کہ ہنگ اسیمبلی ہوگا کھنڈت جنادیش ہوگا شہزاد پونہ بالا بھی ہمارے سے جاتے ہیں ایک clarification ابھی لے لیجئے کیونکہ اس کے بعد چینج ہو جائے گا تو یہ لوگ بھاگ جائیں گے EVM صحیح ہے یا EVM غلط ہے یہ سب پینلس سے آپ پوچھ لیجئے کیونکہ ہوتے ہوتا ہے کچھ ریزلٹ بدل جاتا ہے تو بولیں گے EVM کا دوش ہے EVM نے ہمیں ہرا دیا یہ تو manage کیا ہوا ہے تو یہ آج ابھی clarification لے لیجئے کہ EVM کے ساتھ ہے یا EVM کے کلاب ہے جی اور ڈاکٹر بیجے سونکر شاستری بیجے پی کی طرف سے ہمارے ساتھ اس وقت جوڑ گئے ہیں سیدھے ہم ان کے پاس چلتے ہیں شاستری جی گوڈ ماننگ نمسکار اور جو ابھی تک رجحان آ رہے ہیں وہ ایک سو تیس سے تو کافی نیچے ہیں جو کہ آپ کے عدیقش جی نے پہلے کہا تھا کہ ایک سو تیس سیٹے ہم جیتیں گے بی جے پی آگے تو ہے لیکن ایک سو تیس کہیں نظر نہیں آ رہا ہے نہیں دیکھئے ہم لوگوں کو عوض سے ایک سو تیس تک جائیں گے ابھی تو بہت جلدی ہے بولنا بہت سارے کونسیچوینسز کی جیوگرافیکل لوکیشن الگ الگ ہوتے ہیں الگ الگ کی باتیں ہوتی ہیں population کی بھی mentality کا الگ الگ pocket ہوتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی کچھ بھی کہنا بہت جلدی باجی ہوگا لیکن میں ابھی بھی اس بات کے لیے sure کرتا ہوں کہ ہمیں comfortable majority ملے گی ہمیں کم سے کم ایک سو تیس کے ہم آس پاس رہیں گے ویجے سونکا شاسری صاحب ہماری بنے گی اور سرکار وہاں پر بیجے پی کی بنے گی کانگریس کے لوگ ہو سکتا ہے کہ اس پرکار کی باتیں من میں رکھے ہو لیکن ہمارے ہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم بلکل آسوست ہیں ہم نے delivery کیا ہے ہم نے ہماری وہاں سرکار نہیں بھی تھی پر ہم نے جو کینڈر کی شرکار کی اپلبدیاں تمام تھی ان اپلبدیوں کو وہاں پر ہم لوگوں نے جنتا کے بیچ میں رکھا ہے اور جنتا نے اس کو recognize بھی کیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 60 لاکھ اگر مائلاؤں کو گیس کا connection ملا ہوگا تو یہ 60 لاکھ پریوار ہوں گے اگر 70 لاکھ گھروں میں سوچالے ملے ہیں تو یہ 70 لاکھ پریوار ہوں گے ایسی ہی بہت ساری چیزیں ہم لوگوں نے وہاں delivery کیا اور ہمیں پورا بیشواس ہے کہ وہاں ہمیں نہ کیولا majority بلکہ comfortable majority اور اچھی majority ملے گی اس طرح کی آکڑے رہے ہیں شاستری صاحب کہ جو کرناٹک جیتا ہے اگلا لوگ سبا چناؤ آرتا ہے وہ یہ تو ایک میتک ہے اور یہ میتک اس بار ٹوٹے گا ویسے بھی 67 کے پہلے تو کانگریس دونوں جگہ ہوا کرتی تھی تو مجھے لگتا ہے ان سب چیزوں پر بہت زیادہ بیشواس نہیں یہ اتفاق ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں پر اب ایسا نہیں ہونے جا رہا ہے وہاں پر جی اور امن ایک بار اپنے درشکوں کو ہم پھر سے بتا دیں کہ اس وقت جو ٹیلی آپ دیکھ رہے ہیں 93, 91, 26 اور 0 تو آپ کو سینیریو ہم سمجھا دیتے ہیں کہ کانگریس کے لیے چانس اچھا تب بنے گا جب کانگریس اپنے دم پر بہومت حاصل کر لے اس سینیریو میں کانگریس کی سرکار کناٹک میں بن سکتی ہے لیکن اگر کانگریس بہومت حاصل نہیں کر پائی اپنے دم پر اور بی جے پی سنگل لارجس پارٹی بن گئی لیکن بہومت حاصل نہیں کر پائی تو بی جے پی کے جو چانس ہیں وہ زیادہ اچھے ہوں گے کیونکہ جی ڈی ایس جو ہے اس کا بی جے پی کے طرف جھکاو پہلے سے دکھائی دے رہا ہے اس لیے اگر آپ دونوں میں دیکھیں تو کانگریس کے پاس چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ وہ اپنے دم پر میجورٹی لے اور سرکار بنائے اور اگر وہ نہیں کر پائی تو پھر بی جے پی کے لیے میدان کھولا ہوا ہے اس وقت اور وہی آپ دیکھ رہے ہیں ترشنگ کو ویدان سبا کے چانس اس وقت دکھائی دے رہے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اور ساتھ میں ہم آپ کو آج یہ بھی بتائیں گے کہ راحل گاندھی نے کہاں کہاں پرچار کیا نریندر موڈی نے کہاں پرچار کیا اور ان کا جو پرسنٹیج ہے سکسس کا سفلتا کا وہ کہاں آگے جاتا ہے امن یہ دیکھیں یہ آپ سکرین بے ایک بار میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اوپر کی طرف جو آپ دیکھ رہے ہیں 210 سیٹے اور یہاں پر آپ کو رجان مل رہے ہیں 93, 91, 93 دیکھیں نیک ان نیک فائٹ ہے 2020 میٹ چل رہا ہے اب تک کسی کو سپشٹ بہومت نہیں ہے اور سکرین کی رائٹ ہینڈ سائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرفارمنس میٹر ہے دیکھیں سمجھنا ضروری ہے کہ امیش شاہ نے کہاں کہاں رہیلیاں کی کتنی سیٹوں کو کور کیا پردان منتری نرین درمودی کا میٹر 21 رہیلیاں 179 سیٹوں کو کور کیا اس میں سے 71 میں BJP آگے ہے یہ جیت کا سٹرائک ریٹ ہے روزانوں کے حساب سے راہول میٹر 47 رہیلیاں 109 سیٹوں کو کور کیا امیش شاہ 51 رہیلیاں 174 سیٹوں کو کور کیا اور 60 پر ابھی فیلال آگے اور دیکھیں یہ اور ایک بڑی خبر ایک بڑی خبر آپ کو دا دے چامون ڈیشوری سیٹ سے صدر رمیہ 11000 ووٹوں سے پیچھے چل رہے ہیں 11000 دو سیٹوں پر چناؤ لڑ رہے ہیں صدر رمیہ سودیل جی اور بادامی اور چامون ڈیشوری اگر CME پیچھے چلے گا تو سر کیا میں سے جائے گا دیکھیں اور ویدان سبا میں 11000 کا جو فرق ہوتا ہے ویدان سبا چناؤ میں کافی بڑا انتر مانا جاتا ہے اور 11000 سے اگر پیچھے ہیں موکہ منتری صدر رمیہ تو یہ جو انتر ہے اس کو recover کرنا تھوڑا مشکل رہے گا سودیل جی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کرناٹک کے چناؤں میں جتنا اگریسیو کینپین کانگریس نے کیا ہے ساید کسی راج جی میں اتنا نہیں کیا تھا صدر رمیہ بہت اگریسیو کانگریس کی مسنری کو اسٹیٹ مسنری کو اپیوب کر رہے تھے لیکن ان کی ہار سے ایک بات تو ساویت ہو گئی ہے کہ ان کا پورا گورننس کے پرتی ایک طرح سے نکاراتمک ہے اور مجھے لگتا کہ جیسے جیسے election کانٹنگ بڑھے گا کانگریس کا گراف نیچے جائے گا یہ initial گراف ہے چونکہ سیتار میں 11000 آپ نے ٹھیک کا بیدھان سبھا میں 11000 کا مارجن بہت بڑا مارجن ہوتا ہے اور یہ نو کانفیڈنس کانگریس کے گورننس کانگریس کی نکی اور راحل گاندی دیکھیں خوبصورتی دیکھیں راحل گاندی کرناٹا جا کر یہ نہیں کہتے مکہ منتری کون ہوگا کہتے پردھان منتری کون ہوگا عجیب دریشتری کانگریس کی تھی راحل گاندی اپنا سکھا جوانے میں لگے ہوئے تھے سیدھا رمیہ اپنا سکھا جوانے میں لگے تھے کھڑ سے نے یہ کہا دیا تھا کہ مکہ منتری کا فیصلہ چناؤں کے بعد ہوگا اور جاتے سیدھا رمیہ نے اور بھی اس کو جا دیا یہ کہا کہ دلیت مکہ منتری بادامی جانے کی ضرورت پڑی کیونکہ چامون ڈیشوری میں پہلے انہوں نے نامانکن بھرا تھا اور دوسری بات یہ دلیت وہ جا کے گورنر سے بولیں گے کہ ہم کو موقع دیجئے بنانے کے لئے سکتا یہ بھی دونوں سیٹ سے اگر سیدھا میاں پیچھے چل رہے ہیں تو بہت بڑی ہار ہے کانگریس کے لئے اور میرے خیال سے یہی شہفالی جی اسی بات کا ذکر پردان منتری نارین درمودین بھی کیا تھا 2 plus 1 کا فارمولا تھا چامون ڈیشوری بادامی اگر یہ دونوں نکل گئی تو ایک بارونا میرے خیال سے ہے جی لیکن ایک خاص بات یہاں پر آپ کو جو دکھائی دے رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایک ساتھ پیرللی actually دو چناؤ چل رہے ہیں وہاں ایک کرناٹک کا چناؤ چل رہا ہے اور آپ سے بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ جتنے بھی درشک اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں جو کرناٹک کے جو درشک ہیں ان کے لئے تو یہ بڑی بات ہے کیونکہ ان کے راجے میں سرکار کا سوال ہے لیکن جو لوگ کرناٹک میں نہیں رہتے وہ اس چناؤ میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں پورا دیش اس میں دلچسپی کیوں لے رہا ہے وہ اس لیے کیونکہ ویدھان سبہ چناؤ جو ہے وہ کرناٹک میں چل رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگلے سال جو لوگ سبہ میں ہونے والا ہے اس کے سنکیت بھی اسی چناؤ سے ملیں گے اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ایک ریلی میں مکھے منتری کی بات چل رہی ہے اور دوسری ریلی میں آپ کو پردھان منتری کی بھی بات چل رہی ہے لوگ اپنا پردھان منتری کا دعویٰ بھی انہی چناؤوں میں پیش کر رہے ہیں بلکل اور ابھی جی شیفہ علی ایک بات میں بتاتا ہوں سدیر جی میری کافی فیملی ہے کارناٹکا میں دونوں طرف سے تو وہ ان کا سب کا یہ کہنا تھا کہ ایک مہنے پہلے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ بی جے پی اتنا آگے جائے گی لیکن جب سے موڈی جی کی ریلی شروع ہو گی تب سے ماحول پورا بدل گیا جس طرح کا رسپونس کارناٹکا میں ان کو مل رہا تھا کہیں پہ بھی چاہے وہ کسل کارناٹکا ہو چاہے بینگلور ہو چاہے نورت ہو چاہے ساؤت ہو وہ بہت فنومنل تھا اور اس وجہ سے شاید بی جے پی اتنا آگے چلی گئی لازٹ اوبر میں ویرات کوہلی آگے بیٹنگل بلکل اور اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ کارناٹک کے جو درشک ہیں وہ تو اس لیے آج ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ چناؤو کے نتیجوں کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہاں ان کی سرکار بنی ہے لیکن باقی کا دیش اس لیے دیکھ رہا ہے کیونکہ انہیں یہ جاننا ہے کہ دو ہزار انیس میں کیا ہونے والا ہے اور جو شہفالی جی نے کہا کہ پردھان منطری نے جب کیمپین کرنا شروع کیا اس کے بعد سے بی جے پی کو کچھ فائدہ دکھائی دینا شروع ہوا اور اسی لیے خاص طور پر ہم نے آپ کی سکریم پر آج یہ میٹر لگایا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں پردھان منطری موڈی نے ایکیس ریلی کی تھی راحل گاندی نے سیتالیس ریلی کی تھی کتنی سیٹ انہوں نے کور کی ہیں اور کتنی جیت انہیں ملے گی آج یہ جو میٹر ہے سکسس میٹر یہ آپ لگاتار زینیوز کی سکرین پر دیکھتے رہیں گے اس ویشیشن کے ساتھ اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی پتا چلتا رہے گا کہ اس سمیے کی جو لیٹس ٹیلی ہے وہ کیا ہے بارہ اگر آپ نیچے دیکھیں رجحان جو آ رہے ہیں بی جے پی بارہ سیٹوں پر آگے ہے کانگریس گیارہ پر آگے ہے جی ڈی ایس تین پر آگے ہے بلکل کانٹے کا مقابلہ اس سمیے چل رہا ہے بلکل کانٹے کا مقابلہ چل رہا ہے اور آپ کو بتا دے دو سو بائیس میں سے دو سو گیارہ سیٹوں کے رجحان اب تک آ چکے ہیں اس لحاظ سے یہ گیارہ کی گیارہ سیٹے بھی اگر کسی کے خاتے میں چلی جاتی ہیں تو بھی کسی ایک پارٹی کو بہومت ملتا ہے یہاں پر نظر نہیں آ رہے